موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مغتم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر پیرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی ایج کے اعلی رہائش فلانٹس ہیدر آباد کے پرائیم لوکیشنز پہ واقع جیسے موین پرائیم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مسپ ڈائنگ بار موین ہائٹس ورندہ ون کالونی موین پریسٹیج آسیف نگر موین ایلائٹ موین کراؤن موین ایلگنز ابرار موین موین ڈی روائل بہترین فیسیلیٹیز آلہ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی زامین ہے پیرس عزیز کنسٹرکشنز سٹولی چوکی ہیدر آباد سمیر ہاؤسپیٹل جہاں تجربہ کار ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی میں جنرل سرجری شبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگس کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رہوں کی علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے ان آئی سی یو نرسری ان آئی سی یو چاویز گھنڈے سی ٹی سکین سمیر ہاؤسپیٹل مہدی پٹنم ہیدر آباد بخریت کے موقع پر امنومان کو یقینی بنانے کا ہے خانون ہاتھ میں لینے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے والوں کے قلاف سخت کاروائی کا کمیشنر پولیس نے دیا انتباہ پیٹرولیا مشیہ کی خیمتوں میں اضافے کے قلاف کانگریس کار یا ستیس سطح پر احتجار مختلف مقامات پر سینئر قائدین کے بشمول سیکڑوں کارکن گرفتار انڈر گراجویٹ نیٹ بارہ سیکٹمبر کو ملک بھر میں منعقد ہوگا تیرہ جولائی کی شام پانچ بجل سے درخواستنے کی جا سکتی ہیں داقل موٹر سائیکلوں کے سرقے کے الزام میں تین افراد گرفتار آٹھ مصروخہ موٹر سائیکلیں زب اور اپریل میں ملار دیف فلی میں لبے سڑک ہوئے قتل منزمین پر لگایا گیا پی ڈی ایک سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف ہیدر آباد سٹی پولیس اور گریٹر ہیدر آباد ملسپل کارپوریشن کی جانب سے ایدو الازحا کے انتظامات کے سلسلے میں ایک مشاورتی جلاس منعقد ہوا اجلاس میں شہر کی مختلف مساجید کمیٹیوں کے نمائندے خوریش برادری کے افراد بھی شریک تھے مجلس کے موتمد عمومی و رکن سملی سید احمد پاشا خادری مجلس کے رکون قانون ساز کونسلر ریاض الحسن آفندی شیخ قلجام جامعی نظامیہ مفتی قلیل احمد مولانا حسام الدین سانی جعفر پاشا مولانا اولیہ حسینی مرتزا پاشا صدر جمعیت القریش و صدر شین وغبورت بہمہ سلیم بلدیا کے زورال کمیشنر اشوک سمبرات اور دیگر شخصیتوں نے بھی شرکت کی اجلاس میں قربانی کے لیے لائے جانے والے جانوروں کو شہر کے باہر پولیس کی جانے سے روک دیے جانے کی شکایت کی گئی محمد سلیم نے بتایا کہ سلسلے میں وزیر فیانانس حریش روز سے نماندگی کی گئی منگل کو کابینی اجلاس میں موضوع کو اٹھانے کا انہوں نے تیخن دیا سید احمد پاشا خادری نے بتایا کہ ڈیریکٹر جنرل پولیس بہندر اڈیس سے بھی نماندگی کی گئی انہیں صدر مدیس ورکن پارلیمنٹ بیرستر اسد الدین اویسی کا مکتوب بھی حوالے کیا گیا انہوں نے کہا کہ صرف اید سے پہلے ہی جانوروں سے محبت امڈ آتی ہے زونل کمیشنر بلدیا نے بتایا کہ اید کے تینوں ایامیں صفائی کا خاص خیال رکھا جائے اس کے لیے تین سو سے زیادہ گاڑیاں استعمال کی جائیں گی شہریوں کو قربانی کا کچھرا پھک میں پلاسٹک کی تھیلیاں سربراہ کی جائیں گی محمد سلین میں بتایا کہ اید کے موقع پر پہلی مرتبہ شہر کے سلوٹر ہاؤس کھڑے رہیں گے جہاں عوام اپنے جانور لے جا کر قربانی کر سکتے ہیں ایک بات بلدیا کمیشنر کو خصوصا ہمارے سمرار صاحب دونل کمیشنر صاحب ہے ان سے کہوں گا کہ ایدو دوہا کے تین دن تک دو ٹیم سفائی کا انتظام کریں صبح اور شاہ یہ صح ہے کہ ساؤزن میں سینٹیشن کا انتظام بہت ناقص ہوتے جا رہا ہے اس کو صدارنے کی ضرورت ہے ہم نے اسمبلی میں اور بلدیا کی میٹنگوں میں اس کو آواز کو بلند کیا لیکن کم اچ کم اید کے تین دن تک جو پالسنگ کے دیے جاتے تھے وہ بھی دیجئے گاربیج کی لفٹنگ کا انتظام کیجئے سینٹیشن کا انتظام کیجئے تمام سفائی کا معقول انتظام کیجئے آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ پرامن تاریخ سے این منائیے ایسے حالات جو پیدا کر رہے ہیں وہ ناکام ہوں گے عید بہرحال عید ہے یہ عید ہماری یہ عید ہماری اس سال کے آخری دنوں کی عید ہے زلحج کی دس زلحج کو ہمیں مناتے ہیں یہ اسلامی سال کا آخری مہنہ ہے اور اس میں ہم کو درست دیا گیا عیسیٰ اور خربانی کا آپ کو اور ہم مجھے سب سے ضروری کیا ہے ایکنومک ڈیفلپمنٹ اور کچھ نہیں آپ سے بہتر آپ کے لڑکے کی نوکری ہونی چاہیے آپ کے لڑکے سے آپ کے پوترے کی نوکری بہتر ہونی چاہیے یہی سب سے بڑی چیز ہے سب سے بڑی چیز یہی ہے اگر آپ سائیکل پہ ہیں تو آپ کا بیٹا موٹر سائیکل پہ رہنا چاہیے اگر آپ موٹر سائیکل پہ ہیں تو آپ کا بیٹا کار پہ رہنا چاہیے آج کی تاریخ میں سب سے ضروری چیز یہی ہے اور جب ہم لوگ اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو ایسے بہتانے والے ضرور کچھ لوگ رہیں گے جو کچھ موقع کی تعلاش میں جس میں کچھ گڑبر کر دو کچھ انٹر کمیونٹی کر دو کچھ کومنل کر دو کچھ ہنگامہ کرا دو ضرور ہر جگہ ہر جگہ اچھے لوگ رہتے ہیں تو کچھ شرارتی لوگ بھی رہتے ہیں اور آگے بڑھیے تو کچھ شیطار لوگ بھی رہتے ہیں ہر جگہ وہ کئی باہر سے نہیں آتے ہیں یہی رہتے ہیں آپ کے بیچ ہمارے بیچ لیکن آپ کو اور ہم کو سمجھنا ہے جس کو کہتے ہیں کلیکٹیو امپروومنٹ اگر دریا کا پانی میٹھا ہے تو اس میں سب لوگ پانی پیئیں گے لیکن اگر دریا کا پانی کھارا ہو گیا تو اس میں نہ تو آپ پیئیں گے نہ ہم پیئیں گے نہ کوئی پیئیں گے تو دریا کو ہمیشہ میٹھا رکھنا ہے ہیدر آباد کے دریا کو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہیدر آباد پولیس کا کوئی بھی آفیسر آپ کو کبھی کوئی شکایت کا موقع دے گا آپ جہاں بھی ہیں جس وقت بھی ہیں اگر کچھ آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے آپ کی پیٹرول ویکل ایک سو بیس پیٹرول ویکل یہاں چوبیس گھنٹے گھومتے رہتی ہے آپ اس کو انفارم کریں ڈائل ہنڈرڈ ہے آپ کے پاس ڈائل ہنڈرڈ میں انفارم کریں پانچ سے ساس منٹ کے اندر ہمارے آفیسر آ جائیں گے آپ کے پاس میں امید کرتا ہوں کہ اتنا بڑا شہر کرونوں سے زیادہ کا اگر کسی نے جان بوچھ کر یا انجانے میں کچھ گلتی کی ہو تو آپ کا اور ہمارا طاقت ایسا رہنا چاہیے کہ اس کو ہم لوگ تورنٹ صحیح کر دیں اس کو بڑھائی نہیں اسی چیز کا آپ سے میں درفاز کرتا ہوں دوسری طرف کمیشنے سٹی پولیس انجانی کمان نے ایدو الازحا کے موقع پر شہر میں امن و غمان کو برخرا رکھنے پر زور دیا ہے انہوں نے خانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا انتظاب دیا انہوں نے سوشل میڈیا کے غلط استعمال کرنے والوں پر بھی سخت کاروائی کرنے کا اعلان کیا گیٹر ہیدرباد مجھپل کارپوریشن و ہیدرباد سٹی پولیس کی طرح سے ایدو الازحا کے سلسلے میں منقضہ مشاورتی اجلاس کے بعد میڈیا کے نمائنوں سے بات کرتے ہوئے کمیشنر پولیس نے کہا کہ مشاورتی اجلاس میں کئی ایک تجاویز و مشورتی ہے گئے ان پر مہتمے کی سطح پر غور کرتے ہوئے عمل کیا چاہے گا انہوں نے یہ واضح کیا کہ ہر شہری قانون کی پابندی کرے اگر کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا اس کے قلاف سخت کاروائی کی جائے گی کمیشنر پولیس نے عوام پر زور دیا کہ اگر کہیں غیر قانونی کوئی کام ہو رہا ہے تو فوری پولیس کو اس کی اطلاع کریں ان کا کہنا تھا کہ عید جوش و خروش کے ساتھ منائی جائے گی لیکن اس میں صفائی سلامتی اور غریبوں کا خاص خیال رکھا جائے سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر سخت کاروائی کا انتباہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی غلط میسج کو پھیلانے والوں کے قلاف بھی کاروائی کی جائے گی حیدرباد گنگا جمنی تحزید کا مرکز ہے اور تلنگانہ معاشی سرگریوں میں ملک بھر میں پہلے مقام پر ہے ایسے میں امن و سکون کو یقینی بنانا ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی رولز ریگولیشنز قائدے قانون ہیں ان کا عزت کرنا ہم سب کا ڈیوٹی ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی ایک ضروری بات ہے کہ کانون کو کسی کو اپنے ہاتھ میں لینے کا حق نہیں ہے میں تمام سبھی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کہیں کچھ غلط چیز دیکھ رہے ہیں یا اگر آپ کو اس کی خبر ملی ہے تو آپ دائل ہنڈڈ پہ فول کریں یا ہمارے پیٹرول آفیسرز کو بتائیں ہمارے اسٹیشن ہاؤس آفیسرز انسپیکٹر سائیوانز کو بتائیں ڈی سی پی کو بتائیں ہم لوگ فوراں کاربائی کریں گے لیکن آپ کبھی بھی خود اپنے ہاتھ میں کانون لینے کا کوشش نہیں کریں سوشل میڈیا ایک ایسا چیز ہے جس میں بہت لوگ مسیوس کر رہے ہیں اس کے پہلے بھی ہم لوگوں نے کیس بک کیا تھا بہت لوگوں کے اوپر اور آپ کے لیے میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے دو انسان کو چھ مہینے کی سزا بھی ہوئی اس میں جس کا اخباروں میں ذکر بھی آیا تو سوشل میڈیا پہ اگر آپ کچھ اپلوڈ کر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ باری ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط اگر غلط چیز آپ اپلوڈ کریں گے تو آپ کے خلاف کیس بک ہوگا کچھ لوگوں نے اس کے پہلے دیکھا گیا ہے کہ دوسرے دیشوں کی بنگلہ دیش بھٹان برما کا ویڈیو لگا دیتے ہیں کہ یہ ہیدر آباد کا ذہہ ہے یہ بالکل غلط چیز ہے اور یہ قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا اور ان کے خلاف قانونن کاروائی ہوگی اسی طریقے سے جو بیانبازی کرتے ہیں اگر آپ کے بیانبازی سے کسی مذہب کے کوئی چوٹ لگتا ہے اس کے لوگوں کو اس کی فیلنگز کو ہٹ ہوتی ہے تو آپ کے خلاف کاروائی کی جائے گی پرانے شہر میں اکمہ اور دو اگز کو سرکاری طور پر بونالو تہوار منایا جائے گا ریاستی وزیر سنیواز شیادوں نے یہ بات کہی سال آرزنگ میزو میں مختلف شعبجات کی اہدداروں کے رابطہ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے سنیواز شیادوں نے کہا کہ گول کنڈے سے بونالو تہوار کا آغاز ہوا ہے پچیس اور چھپیس جولائی کو مہان کالی سکندر آباد اوجینی مندر میں تقریب منعقد ہوگی پرانے شہر کے منادر میں پہلی اور دوستی اگز کو تخاریب منعقد ہوگی ان تخاریب کے شاندار پیمانے پر انعقاد کے لیے وزیرالہ نے ہدایت جاری کی ہیں اور سلسلے میں موثر اغدامات بھی جاری ہیں ریاستی وزیر نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ کوویٹ کی حالات کو دیکھتے ہوئے ماس کو یقینی بنایا جائے سماجی فاصلے کا قیال رکھیں انہوں نے تمام حکمجات کی اہدداروں کو ہدایت دی کہ بونالو تہوار کے پرامن اور شاندار انعقاد کے لیے انتظامات کی جائیں اجلاس میں موجود ڈی سی پی سوزور گجرہ او بھوپال نے تیکھن دیا کہ عید العذابی اسی مہینے آ رہی ہے اس کے علاوہ بونالو کے لیے بھی موثر انتظامات کی جائیں پریاستی وزیر سنواز یادو نے یہ بھی کہا کہ پولیس چوکس رہے سی سی ٹی وی کیمروں کو بھی کارگرد رکھا جائے انہوں نے بتا کہ ریاست بھر میں بونالو تہوار کے لیے نوے کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں انتظامات کے لیے پچیتر کروڑ روپے اور منادر کے لیے پندرہ کروڑ روپے کی رخم مختص کی گئی ہے حکومت اور پولیس کے عالی عہدداروں کے بار بار تیخونات کے باوجود بڑے جانوروں کی حمل و نقل میں مسلسل رکاوٹیں پیدا کرنے کے خلاف ملی سے اتحاد المسلمین نے ایک مرتبہ پھر ریاستی وزیر داقلہ سے نماندگی کی ہے صدر مجلس بیرسر اصد الدین اویسی کے ہدایت پر ارکان اسمبلی سید احمد پاشا قادری اور جعفر حسین میراد نے وزیر داقلہ محمد محمود علی سے ان کے دفتر میں ملاقات کی ریاست کے مختلف ازلا میں شر پسندوں کی غیر ضروری ہر آسانی سے انہیں واقف کروایا وزیر محصوف نے مجلسی قائدین کو تحقن دیا کہ وہ سلسلے میں جلد از جل ضروری اغتماعات کریں گے نقل ملت بیرسر اصد دین اویسی صاحب صدر مجلس رکھے پارلیمنٹ کی ہدایت پر میں اور جناب جعفر حسین میراد صاحب رکھنے اسمبلی نام کھل دی آج محمود علی صاحب وزیر داقلہ سے ان کے دفتر لگری کے پول پر ملاقات کیے اور یہ مطالبہ کیے کہ بکریٹ کے زیمن میں جو جانوروں کو روکا جا رہا ہے اس سلسلے میں اس کی ایک سوئی کے لیے ان سے خواہش کیے کہ ہزاروں روپے لگا کے لوگ جانور لا رہے ہیں جو جانور بینڈ نہیں ہیں لیکن اس کے بہت جدی روکا جا رہا ہے امام تفصیلات سے ان کو واقف کرا آ گیا آخر کار انہوں نے تیتھن دیا میں انشاءاللہ اس زیمن میں کتنا کچھ اقضام کر کے آپ کو بتاؤں گا ناظرین خبرنامے میں وقت ہو گیا مابین ایلائٹ مابین کراؤن مابین ایلگنس اپرار مابین مابین ٹی روائل بہترین فیسیلیٹیز آلہ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی زامین ہے پیرز عزیز کنسٹرکشنز ٹولی چوکی ہیدراباد سمیر ہاؤسپیٹل جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی میں جینرل سرجری شبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کی امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگس کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رہوں کی علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے ان آئی سی ایو نرسری ان آئی سی ایو چوبیس گھنڈے سی ٹی سکین سمیر ہاؤسپیٹل مہدی پٹنم ہیدراباد مرکزی وزیر تعلیم دھرمندر پردھان نے بتا کہ انڈر گریجویٹ نیٹ بارہ سیپٹمبر کو ملک پر میں کوویٹ قواعد کی مطابق منقض ہوگا امتحان لکھنے والے طلبہ تیرہ جولائی بروز منگل کی شام پانٹ بجے سے ان ٹی اے کی ویب سائٹ پر اپنی درخواست نہیں داخل کر سکتے ہیں مرکزی وزیر نے بتا کہ امتحانی مراکس پر طلبہ کو فیس ماس فراہم کیے جائیں گے امتحان حال اور امتحانی مراکس پر سماجی فاصلے اور سینی ٹیزرز کو یقینی بنایا جائے گا سماجی فاصلے کی موثر برقراری کے لیے امتحانی مراکس کی تعداد ایک سو پچپن سے بڑھا کر ایک سو اٹھیانوے کی جا رہی ہے امتحانی مراکس جو پہلے دو ہزار بیس ہوا کرتے تھے اسے بڑھا کر تین ہزار آٹھ سو بانسٹھ کیا جائے گا تیلنگانہ کی گورنر تملہ سائی سندراجہ نے پیر کو زلے رنگارڈی مہشورم کے کیس سی تانڈاک کا دورہ کیا اس موقع پر مقامی پبلک کھیل سینٹر میں گورنر نے کوئیڈ ویکسین کا اپنا دوسرا ڈوس لیا گورنر نے کہا کہ کئی قبائلی ٹیکہ لینے کے لیے آگے نہیں آ رہے ہیں انہیں اس عمل کا حساب بن نہ چاہیے اس موقع پر وزیر تعلیم سبیتہ اندرارڈی بھی موجود تھی گورنر نے وہاں پر پودا بھی لگایا تیلنگانہ کے وزیر بلدین اسمونس کےٹی رماراؤ نے کہا کہ کرشنہ ندی کے پانی کے لیے کسی نے اگر جید و جہد کی ہے تو وہ صرف ٹیارس پارٹی ہے کےٹی آر نے کہا کہ بی جے پی اور کانگریس تیلنگانہ میں ایک اور آندھرہ میں دوہرہ موقع رویہ اختیار کی ہوئے ہیں سیاسی مفاد کے لیے نشلے درجے کا رویہ اختیار کیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہیدراباد میں ترقیاتی کاموں کے لیے ٹیارس پارٹی مسلسل اختیامات کر رہی ہے ملکاگری حلقے کے کانگریسی کورپریٹس کی پارٹی میں شمعیت کے موقع پر کےٹی آر نے ان قیالات کا اظہار کیا اس موقع پر ریاستی وزیر ملہ رڈی بھی موجود تھے دوسری طرف تلگو دشیم تلنگانہ کے سابق صدر ایل رمانہ نے سائیکل سے اتر کر کار میں سوار ہونے کا ٹکٹ حاصل کر لیا ہے پیر کو رمانہ نے ٹیارس کے کارگزار صدر اور وزیر بلدی نصمانس کےٹی رمانہ راوز سے ملاقات کرتے ہوئے پارٹی میں شمعیت اختیار کی اور ابتدائی رکنیت حاصل کی ریاست تلنگانہ میں پیر کو کورونا کے چھ سو چھانوے نئے قیسز درج کیے گئے چھ اموات کی تزدیق کی گئی اب ریاست میں جملہ قیسز کی تعداد چھ لاکھ بتیس ہزار تین سو انیاسی ہو گئی ہے ڈیسچارج مریضوں کی تعداد چھ لاکھ اٹھارہ ہزار چار سو نوے سے زیادہ بتائی گئی جملہ اموات تین ہزار سات سو پینتیس ہو گئی ہیں حیدراباد میں ارسٹھ قیسز درج کیے گئے اور خمم میں بیاسی قیسز درج کیے گئے ریاست کے دوسرے ازلا میں پچاس سے کم قیسز درج ہوئے ہیں پیٹولیا مشیہ کی برتی قیمتوں کے خلاف کانگریس پارٹی کی طرح سے پیر کو ریاستگیر سطح پر احتجاج ہوا حیدراباد میں دھرنا چوک کے پاس کانگریسی کارکون سائیکل اور بنیوں پر احتجاج کرتے ہوئے جمع ہوئے اندرہ پار کے پاس کارگزار صدر پردیش کانگریس انجن کمار یادو ریلی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے لیکن انہیں روک دیا گیا اس موقع پر کانگریس قائدین اور پولیس کے درمیان بحث و تقرار بھی ہوئی دھرنا چوک کے پاس کانگریسی قائدین کو آگے بڑھنے سے روکتے ہوئے گرفتار بھی کیا گیا اس موقع پر کانگریس کے سینئر قائدین پرنالا لکشمیہ گیتا رڈی اور دوسرے بھی موجود تھے شاستری پورا میں پچاس کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر کے جانے والے سپورٹس کامپلیکس کے ڈیزائن اور نقشوں کا صدر مجلس بیرستر اویسی نے جائزہ لیا راجن درنگر رسمی حلقے کے انشاءات مرزا رحمد بیگ اور رکنبل دیا محمد مبین نے صدر مجلس کو سپورٹس کامپلیکس کے ڈیزائن و تفصیلات سے واقع کروایا رحمد بیگ نے بتا کہ تقریبا پچاس کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والے اس کامپلیکس کے لیے صدر مجلس نے پرنس پالس سیکرٹی آرون کمار سے راست نمائندگی کی تھی انہوں نے بتا کہ تقریبا بائیس مختلف خصم کے سپورٹس کا یہ مرکز ہوگا جو شاستی پورم پارک کے علاقے میں تقریبا ایک اکر ارازی پر تعمیر کیا جائے گا جی ایمار ہیدرباد انٹرنیشنل ائرپورٹ نے پانچ ایم ڈیبلو سولار پلانٹ کا استعمال شروع کر دیا ہے اس پلانٹ کے اور شمسی توانائک استعمال سے مہانہ نوے لاکھ روپے کی بچت ہوگی شمس آباد ائرپورٹ کی پچاس فیصد ضروریات سولار پلانٹ سے مکمل کی جائے گی پانچ ایم ڈیبلو سولار پلانٹ کا آغاز جی ایمار کے لیے ایک اور سنگ میل ہے جی ایمار کی برقی گنجائش اب دس مگا وارٹ ہو چکی ہے پینٹالیس اکر پر تیس ہزار سے زائد سولار پینلز کی تنصیب سے دس مگا وارٹ برقی پیداوار کو یقینی بنایا جا رہا ہے اس سولار پلانٹ سے کاربن ڈائی اکسائٹ میں بھی کمی ہوگی جس کی وجہ سے ایک لاکھ چالیس ہزار درختوں کو تحفظ حاصل ہوگا اس ماہ راشن پر فیکس پانچ کلو چانول کی فراہمی کو لے کر کاردہ ہندگان میں الجھن دیکھی جا رہی ہے گزشتہ دو ماہ سے کاردہ ہندوں کو فیکس پندرہ کلو چانول فراہم کیے گئے تھے لیکن اس ماہ فیکس پانچ کلو چانول فراہم کیے جا رہے ہیں عوام راشن شارٹ بیلر سے اس سلسلے میں استفصار کرتے دیکھے گئے کاردہ ہندگان کا کہنا تھا کہ آخر اچانک دس کلو چانول اس ماہ کیوں کم کر دیا گیا ادھر دکانداروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرح سے جو احکام جاری کیے گئے اسی کے مطابق چانول سربرا کیا جا رہا ہے اے سو سرکلتین چارمینار شیخ محمد علی نے بتایا کہ مرکز کی طرح سے بھی گزیتہ دو ماہ فیکس پندرہ کلو چانول فراہم کیے گئے تھے لیکن اب صرف پانچ کلو فیکس سربرا کیے جا رہے ہیں عوام کو اجھن میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے نئے راشن کارڈز کے بارے میں انہوں نے بتا کہ ان کے زون میں پانچ ہزار کارڈز کی جانچ مکمل ہو چکی ہے مستحق افرات کو جل کارڈ جاری کیے جائیں گے انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ جو عملہ جانچ کے لیے آ رہا ہے ان کے ساتھ کاؤن کریں ہمارے کیسی ار صاحب کیٹی ار صاحب جو ہمارے کو پہلے چانول ملتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے چھے کلو ملتا تھا آپ جو اسکیم نکالے اس سے کیا فیدہ ہو رہا ہے ہم سمجھے غریب بچے کیا کھیں گے گھر میں بولو آپ کمانا تو کھانا آپ تھوڑا مہروانی کرے تو غریب لوگوں پر اچھا ہے سمجھے اب انہوں پانچ کلو دیتا ہوں اب ان کوئی معلوم جو اسکیم نکالے سوالوں کو سنٹر گورنمنٹ سے اسکیم جو نکالے ان کوئی معلوم تھوڑا آوار یہ سہولت دیجئے بھائی پتہ نہیں ساب یہ جو اب چران آئی ہے جو آرہا ہم جو لینے آئے اسکیم نکالے اب لے رہے ہیں چھو مو موچ کے اب جیسا انہوں چر رہے ہیں اسی چلانا پڑ رہا اب یہ اپنے کو میمبر کے حساب سے پانچ کلو دے رہے گائے میں میں ایک پر میمبر فیفٹین کیجی دے رہے تھے گورنمنٹ سے ہم کو کائیسا رول چاہتے ہیں وہ ایسا پالا کرنا پڑتا اب آپ اس سے انسٹرکشن جیسا آتے ہیں وہ ایسا ہو کرنا پبلک میں یہ شکایت آ رہی ہے کہ حکومت پندرہ کلو گائے سو مہنے میں پندرہ کلو چامل دیے ابھی پانچ کلو کر دیے اس طرح لکھ سے کافی شکایت ہیں تو میں کارڈھولڈر سے یہ کہنا چاہوں گا گائے سو مہنے جو پندرہ کلو دیے تھے وہ پی ایم صاحب کا جو سکیم کے تحت دو مہنے کے پانچ کلو پانچ کلو فری دیے تھے اس میں پانچ کلو اپنا اسٹیٹ کا کوٹا تھا تو وہ حساب سے پندرہ کلو دیا گیا ہے یہ مہنے میں ابھی جو حکومت کے آرڈرز کے تحت پانچ کلو ہے وہ پانچ کلو کے تحت راشن دیا جا رہا ہے ایک آدمی کو تو اس میں شکایت کی کچھ بھی گنجائش نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو دکاندار ہے جو حکومت کی آرڈر کے تحت پانچ کلو دے رہا ہے تو آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پیٹرول اور ڈزل کی خیمتوں میں بے تہاشا اضافے کے خلاف کانگریس کی طرح سے سنگارڈی میں ریالی نکالی گئی ریالی میں صدر زلہ کانگریس کمیٹی سنگارڈی نرملا جگارڈی ناب صدر ٹی پی سی سی نرنجنڈڈی جے قسم کمار گالی انکمار کے علاوہ سنینی واس توپانی اندکیشان جنرل سیکرٹی کانگریس کے علاوہ دوسرے قائدین اور کانگریس کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں اس بندی ریالی میں حصہ لیا بندی ریالی کا آغاز قدیم بسٹین سنگارڈی سے سنگارڈی کے نئے بسٹینڈ تک کیا گیا نرملا جگارڈی نے کہا کہ بی جے پی کی مرکز حکومت کے دور میں مسلسل پیٹول اور ڈیزل کی خیمتوں میں زبردست اضافہ کیا جارہا جس کی وجہ سے عوام کو شرید مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ پیٹول اور ڈیزل کی خیمتوں کے اضافے کے اثر کا ضروری اشیاء پر بھی اثر پڑ رہا ہے جنرلان گوٹا پولیس ٹیشن حدود کے علاقے بارقسمی گھر کے سامنے کھڑے ہونے کو لے کر ہوئی بحث و تقرار کے بعد دو گروپوں کے درمیان تصادم میں دس سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں پولیس کے مطابعہ سید تاریخ جلانی نے شکایت دج کرائی تھی جس میں ان کا کہنا تھا کہ دزلائی کی راز ساڑھے گیارہ بجے وہ اپنے رشیداروں نواز اور سیف کے ساتھ گھر کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے اس دوران ان کا پڑوسی سلمان بامسود ناشائستہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے ان کے گھر کے پاس کھڑا رہنے پر احتراز کرنے لگا جب تاریخ اور ان کے رشیداروں نے اس کے احتراز پر سوال کیا تو سلمان کے دوسرے افراد خاندان عسامہ ادنان زید اور مسود نے مل کر ان پر مبینہ حملہ کیا بتا گا کہ اس حملے میں تاریخ کے رشتے کے بھائی عبدالاجلانی عبدالقادر اور والد بھی زخم ہوئے پولیس کے مطابق دونوں گروپوں کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا ہے سلمان بامسود مفرور بتا گیا اس واقعے کا سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آیا ہے تاریخ اور ان کے گھر والوں کا کنائے کہ سلمان بامسود اور ان کے افراد خاندان ہمیشہ پڑسیو کے ساتھ ناشائستہ سلوک روا رکھتے ہیں سبر آباد پولیس نے ملار دیف ولی پولیس ٹیشن میں دندہارے قتل کی واردات انجام دینے والے ملزمین کے قلاف پی ڈی ایکٹ لگا دیا ہے کمیشنر سبر آباد پولیس کے احکام پر یاسین علی خان محمد ارفان عبداللی محبوب شویب کے قلاف پی ڈی ایکٹ لگایا گیا ہے اس ٹولی نے ایکم اپریل کو قاندانی تنازع کی وجہ سے اسدخان کا لبے سڑک بے رحمی سے قتل کر دیا تھا ملار دیف ولی پولیس ٹیشن حدود میں سلسلے میں کیس درج کیا گیا تھا تین اپریل کو اسدخان کی قتل کے سلسلے میں ملزمین کو گرفتار کیا گیا تھا آصف نگر پولیس نے موٹر سائیکلوں کے سرخے کے الزام میں تین افراد کو گرفتار کیا ہے پولیس نے بتایا کہ اس نے مصدقہ تلا پر کاروائی کرتے ہوئے گنٹور کرنے والے اٹھارہ سالہ ایس چندو بائیس سالہ سی سیوہ ناگہ تیجہ اور مسرخہ موٹر سائیکلیں قریدنے والے اٹھائیس سالہ مدھو کو گرفتار کیا پولیس کے مطابق ملزمین بری عادتوں اور لطوں میں امتلا ہونے کی وجہ سے اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے موٹر سائیکلوں کا سرخا کرنے لگے تھے ان کی آمدنیتی نہیں تھی کہ وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار سکیں جس کی وجہ سے انہوں نے سپورٹس اور موٹر سائیکلوں کو نشانہ بنا کر جی مدھو کے پاس نرسہ راو پیٹ زلے گنٹور میں رکھا کرتے تھے پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے سی سی ٹی وی کیمروں کے فوٹیج کی جانچ کرتے ہو ملزمین کو گرفتار کیا اور ان کے خبزے سے آٹھ مصرخہ موٹر سائیکلیں برامت کر لی ملزمین نے آصف نگر احسار نگر سبر آباد زلے گنٹور پولیس حدود میں اندر بھی سرخے کی واردات انچانتی تھی سنت نگر پولیس ٹیشن کے حدود میں ٹک ٹاک سٹار بیوی کی مصرفیات مبینہ نافرمانی اور حراسانی کی وجہ سے ایک شخص نے خودکشی کر لی متوفی کے شنان پاون نمکر کی حیثیت سے کی گئی بتا گیا کہ 36 سالہ پاون نمکر اپنی بیوی پریانکہ کو اکثر رخص کے ویڈیو بنانے سے روکا کرتا تھا لیکن بیوی کی نافرمانی برقرار رہی جس کی وجہ سے فتح نگر کے شیف شنکر نگر میں پاون نمکر نے یہ انتہائی اختان کیا مہدی پٹن فلائیوور پلر نمبر 135 کے پاس چلتی گاڑی میں آگ لگنے کا واقعہ پیشہ لیکن اس واقعے میں کسی بھی طرح کا کوئی جانی نصا نہیں ہوا ڈرائیوور مستحدی کے ساتھ کار سے نیچے اترنے میں کامیاب ہو گیا بعد میں فائر انجن نے مخام واقعہ پہنچ کر آگ پر قابو پایا آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر تالتے ہیں پیرز عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی ایج کے اے آلہ رہائش فلائٹس ہیدراباد کے پرائیم لوکیشنز پہ واقعے جیسے مہوین پرائیم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مساب ٹائنگ بار مہوین ہائٹس ورندہ ون کالونی مہوین پریسٹریج آسیف نگر مہوین ایلائٹ مہوین کراؤن مہوین ایلگنز اپرار مہوین مہوین ڈی روائل بہترین فیسیلیٹیز آلہ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفوز کی زامین ہے پیرز عزیز کنسٹرکشنز ٹولی چوکی ہیدر آباد سمیر ہوسپیٹل جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی میں جنرل سرجری شعبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگس کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رہوں کی علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے ان آئی سی یو نرسری ان آئی سی یو چاویس گھنڈے سی ٹی سکین سمیر ہوسپیٹل مہدی پٹنم ہیدر آباد بخرید کے موقع پر امن و امان کو یقینی بنانے کا ہے خانون ہاتھ میں لے نے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا کمیشنر پولیس نے دیا انتباع پیٹولیا مشیہ کی خیمتوں میں اضافہ کے خلاف کانگریس کا ریاستی سطح پر احتجار مختلف مقامات پر سینئر قائدین کے بشمول سینکڑوں کارکن گرفتار انڈر گریجویٹ نیٹ بارہ سپٹیمبر کو ملپر میں منعقد ہوگا تیرہ جولائی کی شام پان بجے سے درخواستیں کی جا سکتی ہیں داخل موٹر سائیکلوں کے سرقے کے الزام میں تین افراد گرفتار آٹھ مصروخہ موٹر سائیکل نظام اور اپریل میں ملار دیف پلی میں لبے سڑک ہوئے قتل ملزمین پر لگا گیا پی ڈی ایک اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ